بہت ساری چینجنگز بہت ساری تبدیلیاں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کرکٹ کے دنیا میں ہوتی چلی جا رہی ہیں خواہ پاکستان کی بات ہو خواہ انڈیا کی بات ہو کہیں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو بہت بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اور بہت ڈیفرنٹ سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج زیادہ بہتر انداز میں گفتگو کا آگاز کیا جائے عمر زاہر اور قادر خواجہ آپ کے سب کی فیوریڈ فاختہ ہمارے ساتھ موجود تو ہوتے ہی ہیں لیکن آج ہم نے ایک اور گیسٹ کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے ناظرین جب بھی مطلب ذکر کرتے ہیں ان کا دل گنگنہ آسا جاتا ہے ہواد چلنے لگتی ہے اچھا لگنے لگ جاتا ہے پاکستان میچ ہار بھی رہا ہو تو ایک الگ ہی مسکراہت چہرے پیارتی ہے کون ہو سکتے ہیں آپ سب کے فیوریڈ حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہے سلام علیکم حسن کیسے آپ علیکم السلام میں بلکل ٹھیک آپ کیسے آپ ٹھیک ہیں ہم سب بلکل ٹھیک ہیں اور آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ بہت ہی دیر بعد مطلب اتنی ایک گمگین سیچویشن سیچویشن میں جہاں پاکستان کرکٹ برے حال میں ہے تو آپ کو دیکھ کر مسکراہت سی اڑتی ہے چہرے پر میں سوال آگاز ہی یہاں سے کرنا چاہوں گی کیسے منج کر لیتے ہیں مطلب ایک طرف پاکستان ہار رہے لیکن آپ کے وہ جنون ہے وہ آپ کے اندر ایک جو آپ کی ادا ہے اس سے سارا سٹیڈیم جوم اٹھتا ہے کیسے منج کر لیتے ہیں سارا پریشر دیکھیں ایک سمپل سا فورمولا ہے جو بھی مومنٹ ہے اس کو انجوائے کروں وہ چاہے ہار ہے چاہے جیتا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ ہر مومنٹ کو جو انجوائے کریں لیکن never ever جن کے میں اچھا رہے اور میں کوئی تماشا کر رہا ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہے بات یہ ہے کہ انجوائے یہ مومنٹ جس مومنٹ میں بھی ہیں لوگوں کو اچھا لگتا ہے لوگ پسند کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ انٹرٹینر ہیں جو ہے وہ انٹرٹین کرتے ہیں لوگوں کو نہیں بلکل اسی یہ ہے کرکٹ is another name of entertainment بگرز بہت سارے لوگ بہت ساری پریشانیوں میں ہوتے ہیں لیکن جب کرکٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ دل بہل سا جاتا ہے لیکن پاکستان کرکٹ کی بات ہوتی ہے دل سارا سا ڈر بھی جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی آ جاتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں کیونکہ ابھی پاکستان کرکٹ ٹیم میں سرجری کی بات ہو رہی ہے آپ کی میں نے بات سنی کہ سرجری کے آلات بھی ہونے چاہیے آپ کے پاس بڑی خوبصورتی سے آپ نے سرجری ورڈ کو سرجری کے ہی انداز میں جواب دیا تو آلات تو ہمارے پاس مطلب ہم جو سمجھتے ہیں ہماری ناکس سرائے تو کہتی ہے کہ بہت سارے پلیئرز دومیسٹک میں بھی موجود ہیں پرسٹ کلاس میں بھی نظر آتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں ہم موقع دیتے ہی نہیں ہیں تو کیسے سمجھ کیا مطلب اس ورڈ کا اگزاکٹلی کیا مقصد تھا کہ آلات ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن لوگ تو بہت سارے کرکٹ میں نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گے اس سوالے سے اس لئے میں نے بولا تھا کہ اس لئے میں نے اسی جس طرح کی جس طرح مجھ سے پوچھا گیا تو اسی ویم میں میں نے جواب دیا تھا کہ بالکل سرجری ہونی چاہیے لیکن آپ کے پاس وہ جو اللہات ہیں وہ بھی ہوں اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ آپ کے پاس اس طرح کے پلیئرز ہیں کہ جو آپ گیار کے گیارہ پلیئرز جو ہے وہ چینج کر دیں یا پانچے پلیئرز چینج کر دیں یا ساتھ جتے بھی آپ کے پلین میں ہے کہ آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں کر دیں گے تو کیا آپ اس طرح کے پلیئرز ہیں کہ آپ نے اس طرح کا بینٹ جو سرنٹر وہ آپ نے بنا کے رکھا ہوئے ہاں ایک چیز ہے جس میں ہمارا ہمیشہ سے ہی رہتا ہے وہ ہے فاس بولی تو اس میں ہمارا ہمیشہ سے ہی بینٹ جو ہے وہ سرنگ رہتا ہے کیونکہ اللہ تالہ نے ایک خاص نیمہ سے نواز ہے پاکستان کی جو لینڈ ہے اس کو کہ ہمارا ہمیشہ سے پاکستان میں جو ہے وہ بولرز فاس بولرز جو ہے وہ کبھی جو ہے ان کا فقدان نہیں ہوا پاکستان میں تو لیکن ہاں آپ کے پاس ہیں اس طرح کی بیک اپ ہے اگر ہے تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں دوسرے میں اب تو آج سیدھا ہی اس کا جواب دیتا ہوں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ بہت جلدی کرتے ہیں کہ ہم ایک سیریز ایک پچاس سے ٹیم میں لے آتے ہیں ایک اچھی پرفارمس سے ٹیم میں لے آتے ہیں اور ایک اچھی بری پرفارمس سے ہم اسی انسان کو ڈروپ کر دیتے ہیں اور بہت سارے پاس میں یہ چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں اور میں ان چیزوں کو جو یہاں پہ ہائلائٹس نہیں کرنا جاتا وہی آل ہوں کے کی طرح کی یہ چیزیں ہیں اور ایک ایک پرفارمس سے بڑے پلیرز آئے ہیں اور ایک پرفارمس سے بڑے پلیرز گئے ہیں تو اگر آپ تو واقعی میں جو یہ سرجی کرنا چاہتے ہیں تو اگر ٹیم میں آپ لے کے آئیں گے تو پھر آپ نے ان کو موقع دینا اگر آپ بولیں گے کہ ہمیں سکس منتھ میں یا ایک سال میں رزرٹ ملیں گے تو وہ نہیں ملیں گے آپ اٹلیس ان کو ایک ایک پاپر ٹائم دینا پڑے گا اور ایسے ہی ٹیمیں بنتی ہیں بڑی بڑی ہمارے سامنے ٹیموں کے اگزیمپل ہے کہ وہ ایک سال میں ٹیمیں بنتی ہیں اور پھر وہ پاکستان کے ٹیم کو بھی دو تین چار سال دیئے گئے ہیں کہ یہ سیم لڑک ہم لوگ کچھ چیت نہیں سکے ایک تو فائنلز میں بھی گئے لیکن ہماری پرفارمس جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی تو اگر اپنے ٹیم چینج کرنی تو پھر آپ نے ٹائم دے گیا بات میرے پاس اس طرح کی ریپلیسمنٹس ہے بلکل صحیح بات ہے حسن ابھی کچھ دیر پہلے قادر اور میں بھی اسی موضوع پر گفتگو کر کہ اگر ہم سیلیکشن دیکھتے ہیں جب سکوارڈ اناؤنس ہوا ایک تو بہت لیٹ اناؤنس ہو اٹھارا لوگ انہوں نے سیلیکٹ ہی جس میں سے آپ کا نام بھی تھا اس وقت ان سے سوال کیا گیا کہ حسن علی کو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے تو بابر نے بتایا کہ ایکسپیرینس پلیئر ان کا ہونا ضروری ہے ٹیم میں حسن علی کو بابر نے اس وقت ان کو سپورٹ نہیں کیا جب کہ آپ کی تو دوستی کے بھی بڑے چرچے ہیں کہ بابر اور حسن بس ہنسا منسا کی جوڑی ہیں دیکھیں مجھے فراؤڈ ہے کہ ہماری بہت ایک میوچل انڈرسٹین میوچل رسپیکٹ ہے میری بابر کے ساتھ اور میری بابر کے ساتھ نہیں میری ہر کسی کے ساتھ ہے یہ تو اور میں بہت سیمپل سا ایک لڑکا ہوں نام دل میں بات رکھتا ہوں جو میری میں ہوتی کے مجھے آرلین ایرلہ ایرلین 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 جو مجھے جو مجھے مجھے بہت کلیر کٹ جو ہے وہاں بھائی نے اور بابا نے بتایا تھا کہ ہم آپ کو انگلینڈ اور ایرلینڈ کے ٹور پہ ہاریس روک کی رپلیسمنٹ پہ لے کے آ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہاریس روک فٹ ہوں گے تو آپ آٹومیٹلی جو ہے وہ اٹھارہ میں چلے جائیں گے بیسٹ ویر ایناف انہوں نے بڑے شر طریقے سے مجھے وہ سمجھایا تو میں نے بولا ٹھیک ہے کیونکہ میں یہی پہ کاؤنٹی کھیل رہا تھا تو میں یہی سے ٹیم کو جوئن کیا اور اہی بات سپورٹ کی تو بابر نے وہ اپنے پلیرز کو سپورٹ کرتا اور ہم نے دیکھا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیکھا ہم نے دیکھا بھی اپنے پلیرز سے سینئرز ہو چاہتی نیوز ہو سب کو وہ سپورٹ کرتا ہے اور ایسے کیپٹرن آپ کا یہی بند ہے کہ آپ اپنے پلیرز کو سپورٹ کریں اور شایع مہیوب کا لیکن یہ پھر وہی بات ہے کہ آپ ہم لوگ ہی ہیں میں سیدھا اس طرح نہیں بولوں گا کہ میڈیا یا سوچل میڈیا ہے ہم لوگ ہی ہیں جو کہ ایک دو دن میں تین دن میں چھار دن میں کہتے ہیں تو یہ پلیرز جو ہے toxinsirus produção اور وہ کس ہریں گے ایسی ہو جیگا ویسہ ہو جیگا وہی پلیرز سے Ox Edin� ف Krishna Olab ہوتا ہے تو ہم لوگ ہی ہیں میں پھل میڈیا کا نام نہیں لے رہا لیکن ہم لوگ ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کاacion کیے whats��mittdat اس نے تو یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا ہے اب دن انڈسٹریے influencing تو اس طرح سسٹم نہیں چلتے اس طرح ٹی میں نہیں چلتے فر گوڈ سیکھ ہم لوگوں کو ان چیزوں کو ریلائز کرنا پڑے گا ہمیں ایک جو حق سچ کی بات ہے اس پر بولنا پڑے گا سام ایوب نرد اوٹ وہ اس اگر پلیئر اور اس میں وہ سارے فرنٹس ہیں کہ وہ کسی طرح کی بھی کرکٹ کھیل سکتا لیکن اگر فلوف ہو گیا تو اس کا یہ مجھل نہیں اس کا کیریئر کتم ہے واپس آئے اپنا دمسکی کھیلے اپنی پر فارم بس گین کرے اپنی فکرہ سچی کرے اور ٹی میں واپس آجا اور میرا خیال ہے کہ مینجمنٹ نے صحیح کیا کہ جب آپ ایک کسی ٹور پر اوریڈی ہیں اور اس میں اگر آپ ٹور سے واپس پلیئر کو بیجھتے ہیں تو آنے والے پلیئر کے لئے بھی مشکل ہوتا ہے اور جو پلیئر ہوتا ہے جو جاتا ہے اس کے لئے بھی بہت ڈیفیقل ہوتا ہے تو انہوں نے پوپر چانس دیا ہے تو اگر نہیں کلک ہو سکا تو فیر اناف آپ کے پاس مینجمنٹ کے پاس آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ آپ بھائی جانے آپ نے جا کے دمیسٹک میں کھلے آپ پر فام کریں ہماری جو نظریں وہ آپ کے اوپر ہیں آپ پر فام کریں آپ ٹی میں واپس آدیں گے تو اس کا یہ مرتب نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو جل اس کو نکال دیا تو اس کے اوپر خانس لگا دیا کہ بس آپ یہ کرٹر میں واپس نہیں آسکتا بلکل صحیح بات ہے حسن اب جیسا آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایک چیز ڈسکس کی گئی میسٹر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ اس پر کام ہوا اور آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپ نے بھی اس ڈیسیزن کو مانا اور آپ کے دل میں کوئی اس چیز کو لے کر کچھ بھی نہیں ہے